بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے رہا 32 ایش ڈی پر سبح سویرے پاکستان میں آج کی ایک اور فریش دن کی فریش صبح کے ساتھ آج ہے ستہائی ستمبر اور دوہزار بائیس چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کا دن پوری دنیا میں کیا آج کو خاص دن ہے آج تو بڑے خاص دن ہے پلیز بتائیں ہمیں ورلڈ ٹوریزم ڈے ہے آج آج پوری دنیا میں ٹوریزم کا ڈے جو ہے منایا جاتا ہے اس کی بنیاد 1979 میں رکھی گئی اور اس کو افیشلی سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کیا 1980 سے اور پاکستان میں خ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پروموٹ بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ جتنا پاکستان کا ٹوریزم ہے اسے جتنا ریونیو مارک پاکستان میں کھٹا ہو سکتا ہے مایا وہ بہت بڑی ایک اچھی بات ہے پاکستان کے لیے سے وہ رونک بہال ہو جائے تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب آج کا بڑا زبردست اور بہت ہی انٹریسٹنگ پہلا سیگمنٹ ہے بلکل یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ اکثر ہم مختلف دھابوں پہ بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں اور دودھ پتی کی بات بھی ہوتی ہے کراچی کی دودھ پتی چائے میں بھی مایکرو پلاسٹک کی آلودگی کا انکشاف ہوا ہے اس انکشاف کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو جنا یونیورسٹی برائے خواتین اور ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان کی تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کراچی سے حاصل کیے گئے چائے کے نمونے مایکرو پلاسٹک سے آلودہ ہیں مایا یعنی کہ پلاسٹک کے ذرات اس چائے کی پیالی میں موجود ہونے کے شک و شبہ ہو گیا ہے یقین آ گیا ہے اور یہ خبر آ چکی ہے کہ جو آپ ڈھابوں پہ باہر جا کے یا کہیں دکان پر یا کہیں بھی جو چائے پیتے ہیں جو کہ ہمارا کلچر ہے چائے کے بغر تو ہم رہی نہیں سکتے اور کراچی کے لوگ تو بالکل بھی نہیں رہ سکتے صبح و شام ہم دیکھتے ہیں ایک ساتھ تمام فیملیز بارے کھٹی ہوتی ہیں وہ تمام لوگ جو دفاتر سے فری ہوتے ہیں وہ بھی شام میں باہر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں تو یہ ٹرینڈ تو بہت زیادہ لیں گے اس ٹرینڈ سے کتنا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے اس پر آج ہمیں بات کرنی ہے کیونکہ جب مایکرو پلاسٹک کی بات ہو رہی ہے تو یہ انسانی صحت کو کتنی نقصان پہنچاتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان بھی ہمارے سٹوڈیوز ہیں موجود ہیں بلکل موجود ہیں ہمارے سے آج دعوت دیئے اسی موضوع میں بات کرنے کے لیے اس کی حقیقت کیا ہے کیا باقی میں ایسے ذرات پائے گئے ہیں اور کس طریقے سے سہوے ہوا ڈیو 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 ایف کے تقلیقی مشیر موظم خان صاحب اور جنرئی ایورسٹی برائے خواتین کی شعبہ زولوجی کی سربرا پروفیسر رانہ حادیہ السلام علیکم آپ دونوں کو خوش آم دی بہت شکریہ موظم صاحب آپ کا بھی اور رانہ میں آپ کا بھی تو سب سے پہلے تو کیا چازے میں ہم نے جو انفرمیشن شیئر کی کیا یہ درست ہے بلکل یہ درست ہے اور جنرئی ایورسٹری برائے خواتین شعبہ زولوجی سے ہم نے سب سے پہلے پاکستان میں اسی پر تحقیقات شروع کری مایکرو پلاسٹک کے ڈبلو ڈبلو ایف کے تعبون سے اور ہم نے سب سے پہلے اس میں کیا کہتے ہیں جو ہمارا کلیفٹن کا ساحل ہے وہاں پر ہم نے اس کی تحقیقات شروع کری اور وہاں سے سٹارٹ کیا جب ہم نے دیکھا وہاں کافی جو ان کے ریت ہے اس میں کافی آلودہ ہے اس سے مایکرو پلاسٹک سے ہمیں کافی اس کی کنٹیمنیشن ملی اس کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جو عام روزمرہ استعمال کے عام لوگوں کی استعمال کی جو چیزیں اس میں دیکھا جائے تو پھر ہم نے اس کے لیے سیمپلز کلیکٹ کرنے شروع کریں خاص طرح پر کیونکہ پاکستان آپ نے ابھی خود کہا کہ کراچی میں بہت زیادہ کلچر ہے بلکہ لوگ جاتے ہیں رات میں چائے پینے اور چائے خانے بن گئے کتنے ہم نے سوچا کہ ہم نے مختلف چائے خانوں تھے یا میں کسی کا نام نہیں لوں گی ہماری سوڈننہ نے بلکہ بلکہ کافی اس کے اوپر بلکہ وہ کیا جہاں ہم لوگوں نے کلیکٹ کے سیمپل تقریباً 50 سے زیادہ سیمپل کلیکٹ کرتے تو بقاعدہ پلاسٹک کے ذرات پائے گئے ہیں اس چائے کے اندر جی بلکل اور پھر ہم نے اس کو دیکھا ملہ وہ اس کو باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کری تو اس میں پائے گئے مائکرو فائبرز اور پھر اس میں ہمیں موظم صاحب کی کافی ہمیں ہلپ رہی ہیں ہم لوگ مسلم صاحب کے ساتھ ملہب کانٹیکٹ میں رہے ڈبلو ڈبلو ایف اور ملہب ان کا بہت خاص ہے رول ہے ہمارے ساتھ ہمارے بڑی بڑی اچھی ریسرچ چاہیے موظم صاحب آپ پلیز بتائیے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی چائے کے اندر ہم اگر یہ بات کریں مائکرو پلاسٹک کی تو اس کے ذرات موجود ہو ایسا ہے کہ پلاسٹک کیونکہ ماحول کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور پلاسٹک ڈس انٹیگریٹ کرے ہو کر جب بھی کچھ چھوٹے ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے یعنی 5 ملی میٹر کے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو مائکرو پلاسٹک کہتے ہیں اور یہ اس سے بھی باریک ہوتے ہیں نینو پلاسٹک بلکہ فیو مائکران کے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ ہر جگہ موجود ہیں ہر کھانے میں ہر جگہ موجود ہیں جس طرح ہم پلاسٹک کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے تو جب ماحول کا حصہ ہے تو والٹی میٹلی فوڈ کا پارٹ بن جاتے ہیں تو ہب یعنی نون ہے کہ بہت ساری عام فوڈ میں خاص طور پر سیو فوڈ میں بہت زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کی لیکن جو دوسری غزائیں ہیں جسے عام آدمی کھاتے ہیں ان میں بھی یہ شامل ہوتی ہے خاص طور پر کیونکہ چائے کی پتی کی کوالیٹی ہے پھر پانی کی کوالیٹی ہے پھر دودھ کی کوالیٹی ہے برتن ہیں اور جس کنڈیشن میں بنتی ہے تو آلٹی میٹلی پلاسٹک ان تمام چیزوں کا حصہ بن کے چائے میں شامل ہو جاتی ہے لیکن یہ پتہ لگ سکا ہے کہ وہ چائے کے اندر کیا وہ دودھ ہے جس میں مایکرو پلاسٹک کے ذرات ہیں وہ پتی ہے یہ پانی ہے کیا ہے آپ کو تو وہ مایکروسکوپ میں دیکھنا پڑتا ہے آپ کو تو فائل میلومیٹر سے بھی کم ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہمیں تو اگر یہ میں یوں کہوں آپ دونوں سے گزارش کے ساتھ کہ اگر میں یوں سوچوں کہ اب تک میرے جسم میں پتہ نہیں کتنا پلاسٹک جمع ہو چکا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دیکھیں ہماری ایک رسٹرچ ہے جو کہ آج سے چھ سال پہلے پبلش ہوئی تھی جو اس میں لکھا ہے کہ ایک انسان پورے ویک میں ایک ایٹی ایم کارڈ کے برابر اپنے جسم میں پلاسٹک داخل کرتا ہے یا اللہ سر آپ کیا بتا رہے ہیں یہ پروون ہے اور کیونکہ ہم ہر غزہ سے ہم ایک ہفتے میں ایک ایٹی ایم کارڈ کے برابر کا پلاسٹک اپنے جسم میں ڈالتے ہیں ایک سال میں ایک سال میں ایک سال میں تو یعنی کہ آپ یہ سوچئے کہ پلاسٹک جو کہ ماحول کا اتنا بڑا حصہ ہے ہر غزہ میں شامل ہے ہر چیز میں شامل ہے پانی ہے نمک ہے دودھ جس میں شامل ہے لیکن تحقیق بہت محدود ہے تو ہم نے کہا دنیا کے دوسرے ملکوں میں شروع کی کوئی ہم اس سے کیوں پیچھے نہ رہے ہیں تو لہذا ہم نے شروع کیا ہے اور اب تو ہم جو روڈ سائیڈ فونڈ ہیں اس پر ایک کام سے سٹارٹ کیا ہے یونیورسٹی کے بچے ہیں کافی سٹوڈٹ ہمارے پاس اس پر تحقیقات کر رہی ہیں ملک شو بیز آلو جی کے اس سے جنہی یونیورسٹی اور کافی ہماری یونیورسٹی اس لحے میں تعاون کر رہی ہے خاص طرح پر مائی وائیس چانسلر اور جو چانسلر ہے وجود دین احمد صاحب وہ ہمیں اس ساتھ کافی تعاون کرتے ہیں ہمیں مفتقل ملک جانا پڑتا ہے باہر ملک سیمپل وہ ہمیں ساری چیزیں پروبائیٹ کرتے ہیں انسانی صحت کے لیے یہ مائیروپلاسٹک کے جو سیمپلز آپ نے گھٹے کی ہیں اس میں جو ذراعت ہیں یہ کتنے نقصان دے ہیں یہ پلاسٹک ایسا ہے کہ اتنا نقصان دے نہیں ہے لیکن پلاسٹک کی ایک جو سب سے بڑی برائی ہے کہ پلاسٹک جتنے خطرناک کیمیکل ہیں جس میں پیسٹی سائیڈ ہیں ہر بھی سائیڈ ہیں جو آپ کے ہارمون ڈسپرپٹنگ سبسنس ہیں وہ سب کو اپنے سطح پر جمع کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ پلاسٹک پر پاندی کی بات ہوتی تھیلیوں کی بات ہوتی تھیلیوں سے کچھ اتنا نقصان نہیں ہے نقصان یہ ہے کہ پلاسٹک فورا اپنی سرفس پر ان چیزوں کو چپکا لیتا ہے تو وہ تھیلی جو کہ بلکل نہیں ہو یا وہ پلاسٹک جو بلکل نہیں ہے فیادہ میں کچھ نہ نقصان پا جائے لیکن ماحول میں پڑا ہوا جو پلاسٹک 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 نقصان دے اتنی نہیں ہے لیکن جو کیمیکلز اس میں شامل ہو جاتے ہیں مطلب جگہوں سے کینسر ہے یا جیسے جس میں سب سے زیادہ یہی ابھی تک سسیپٹیبل ہے کہ کینسر ہے میں یہ سوچ رہتی کہ آپ کو سوال کروں کہ کچھ ایسا اور اس سے ہمیں پتا چل سکتا ہے معظم سر رانہ میام کہ یہ کتنے عرصے میں ڈیولپ ہوئی ہے یا پہلے بھی ہمارے ذرات جا رہے تھے ہمارے سسم میں یا کچھ عرصے پہلے شروع ہوا دس بارہ سال یا پندرہ سال نہیں پتا اس کا کچھ نہیں ہے اصل میں پلاسٹک جو ہے جب سے مطلب یہ بنا ہے تین سو سال پہلے سے بنا ہے کل میری معظم صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے یہی بتایا تو وہ ابھی ملاب وہ ابھی انوائرمنٹ میں موجود ہے ہمارے کیونکہ پلاسٹک آسانی سے ختم نہیں ہوتا ہے آپ کے محول سے یہ سادیاں گزر جاتی ہیں تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے ہی پلاسٹک آنے سے پہلے ہیں آپ کی پیدا ہونے سے پہلے تین سال نہیں ہے آپ تین سال کی دنہی ہے نا نہیں پہلے سے ہمارے بھی پہلے سے پلاسٹک پلاسٹک کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے ہم پلاسٹک کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہماری ہر چیز پلاسٹک ہے جتنے ہمارے کپڑے ہیں ہمارے بٹن ہیں ہمارے چشمہ ہیں ہمارے کمپیوٹر ہیں ہمارے موبائل ہیں سب پلاسٹک ہیں ہمارے کھانا ہے ہم کھانا اس میں کھاتے ہیں تو آلٹی میٹلی پلاسٹک کے بغیر ہم اب رہ نہیں سکتے لیکن ماحول میں اس کو ضائع کرنا اس کو پھیکنا یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے مجھے یہ لگا تھا کیونکہ اکثر ہم بزاروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو چائے ہیں وہ پلاسٹک کے کپس میں یا دسکوزبل کپس میں استعمال کی جاتی اس وجہ سے یہ شامل ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ ضروری نہیں اس سے بھی شامل ہو رہی ہے اس سے بھی شامل ہو رہی ہے دودھ کی پتی سے کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت پور کوالیٹی کی پتی ہوتی اس کے علاوہ چینی ہے اور اب یہ دودھ کے اندر بھی پائے گئے ہیں تو یہ کہاں سے آ سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر تحقیق ہے تو بہت لمبی تحقیق ہے بہت لمبی تحقیق ہے یہ تو اور کیا آپ کو میں بتاؤں ہر تیر میں ابھی ہم لوگوں کا ارادہ ہے یہ جو دائی بڑے سب سے ہم لوگ کھائے اس میں بھی ہیں یا اللہ میں ہم آپ کو سب شروعہ دیں گی آپ کو سب شروعہ دیں گی لیکن آپ ایک طرح صحیح بھی کیا یہ یہ گھر میں بنائیں نا آپ گھر میں سافت سترہ بنائیں معلومات ہونی چاہیے آپ کو بڑوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اب ہم کیسے معاشرتی طور پر ان سے بچ سکتے ہیں پلاسٹک کو ماحول کا حصہ بننے نہ دیں منیمائز کر دیں سمندر میں آپ دیکھیں پلاسٹک کی تھیلیاں چمچے برطن کھانے کی سٹا رف ہوں یہ سب پلاسٹک سمندر میں جا رہا ہوں سب سمندر یا ماحول کا حصہ ہے تو اس سے آپ نے جس دن کنٹرول کر لیا میکرو پلاسٹک بھی کنٹرول ہو جائے گا اس کو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں پوری دنیا میں ایک اسٹی میٹ ہے کہ ہر سیکنڈ پر ایک ٹرک لوڈ پلاسٹک سمندر میں داخل کیا جاتا ہے دنیا میں ہر سیکنڈ میں ایک ٹرک لوڈ پلاسٹک جو ہے وہ سمندر میں ڈالا جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ اور ہم پاکستان میں تو ہم چونکہ غریب ملک ہیں ہم ہرے پاس اتنا استعمال نہیں ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے سسٹم سے بہت زیادہ پلاسٹک سمندر میں ڈالا جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ نورٹ پیسفک میں ایک امریکہ کے برابر ایک گائر ہے جس کے ادھر سے پلاسٹک مٹیریل ہمارے پاس بھی ویسے گائر موجود ہیں یہ ہماری تحقیق ڈوڈوڈوڈیف کی تحقیق سے ساویت ہوئے کہ جو یہ جزیرے ہیں پلاسٹک کے ہمارے سمندر میں موجود ہونا شروع ہوگے میم آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں یہ ہی کہوں گے کہ پلاسٹک جو ہے زیرے آم پلاسٹک ہے پھر یہ اس کو ٹوٹ کے یہ بائیکرو پلاسٹک پانچ ملے میٹر کے اس سے بنتا ہے تو زیرے اور اس میں کنٹیمنیشن ہو رہی ہے زیرے پیسٹی سائیڈ ہے ہر بھی سائیڈ سے وہ سب اس میں جا کر کر رہے ہیں اور پھر وہی چیز آپ کھا رہے ہیں تو وہ کتنے انسانی صحت کے لئے نقصہ رہے ہیں کم ملکہ استعمال جو ہے جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس پروپر ویسٹ مینجمنٹ ہونا چاہیے جس سے یہ ہو ہمارے گھر میں جتنا بھی سمان آتا ہے ایون روٹیاں بھی آتی ہیں وہ انہی پولیتین بیگز میں آتی ہیں مختلف چیزیں ہم انہی جتنی بیشی آتی ہیں وہ انہی بیگز میں آ رہی ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے گا ہم کس طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں کس حد تک احتیاط کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہے پہلے جب پلاسٹک کا اتنا استعمال نہیں تھا تو ہم لوگ اخباروں میں یا ہمارے گھر میں امیہ وہ تھیلہ بناتی ہیں تھی کپڑے گا تو وہ جو ہے وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے کیونکہ وہ ری سائیکل اور ری یوزبل ہے وہ یہ پلاسٹک کے تھیلیاں کم سے کم استعمال کر سکتے ہیں اخباروں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ اس کی بھی انک شامل ہو جاتی ہے کھانے میں جی وہ بھی ایک زہر ہے اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے تو ہمارے جو نارمل سسٹم ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم اپنے سسٹم کو کنٹیمنیٹ کر رہے ہیں پلاسٹک اس میں سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا ترائیس پولیوشن کا پلاسٹک کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر چگہ موجود ہے ہر ماحول موجود ہے جب چائے میں موجود ہے بلکہ ہماری تحقیق تو یہ بات کی اس سے پہلے امریکہ میں پہلا پتا چلا ہے کہ جو آپ وہ استعمال کرتے ہیں ٹی بہت سے پلاسٹک اس سے بہت زیادہ شامل ہوتا ہے اس میں زیادہ ہے ہاں ہمارے دھائے کے چاہے سے زیادہ ہے ٹی بہت سے زیادہ ہوتے ہیں ٹی بہت سے کمس کم دس سے پندرہ گناہ زیادہ ہمارا دن شاک میں گزرنے والا ہے میں جس کو چائے پیتے دیکھوں کہ ہوں کہ اسے پلاسٹک پی رہا ہے یہ پلاسٹک پی رہا ہے دیکھئے تحقیق ہے سر یہ اتنی اہم تحقیق ہے ہمیں آج اندازہ ہو رہا ہے کہ سر شازیب نہیں کہ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پلاسٹک کے چمچے ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے جو اس disposable glasses ہوتے ہیں یا پلیٹس ہوتے ہیں ہمارے گھر میں پلاسٹک کی جو پلیٹس ہوتے ہیں وہ بہن ہو چکے ہیں وہ پتہ نہیں کس لئے انہوں نے کیا تھے بہن نے کہا تھا کہ جو کھانا گرم ہو کر جاتا ہے اس میں پلاسٹک جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو وہ پلاسٹک کے پرسن انہوں نے منس کر دیئے ہیں وہ الگ چیز ہے وہ پلاسٹک ہے یہ ہم مائکرو پلاسٹک کی باتے ہیں نہیں وہ تو ایک سمجھ ملی ہے پلاسٹک وہ میں کہا ہے کہ پلاسٹک جو ہے کتنا ہمائی زندگی کا حصہ بنا ہوئے پلاسٹک کا پھر ایک ادھا ہے دیکھیں میلیمائن کا استعمال ہو رہا ہے وہ بھی تو پلاسٹک ہے میلیمائن شیشے کی وہ چیزیں یا جو ہم المونیم کے برطن یا سٹینل سٹیل تکمار کرتے تھے وہ زیادہ بہتر تھے زیادہ بہتر تھے کم سے کم ہوتا تھا لیکن چونکہ جتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے آسانی ہمارے لیے بہت ہو گئی ہیں پہلے آپ اگر کسی بریانی لے کے آنا ایک عذاب ہوتا تھا اگر ہم یہ بات کریں خاص طور پر ایک بڑے سکیل پہ دیکھیں اور کیونکہ ہمارے ہاں تو روٹین ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیلی بیسس پہ تمام لوگ کو یسا شخص نہیں چاہے نہ پیتا ہو وہ باہر ڈھابوں پہ گھروں میں ہر جگہ ہمارے چاہے چل رہی ہے ایسے محول میں کس طرح یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور پھر کتنے بڑے سکیل پہ اس چیز کو بچائے جا سکتا ہے لوگوں کو کیونکہ یہ تو انسانی صحت کے لیے واقعی جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ کینسر کا باعث بن سکتی ہے تو تو انسانی صحت تو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے اگر ہم ایک بڑے سکیل پہ بات کریں اچھا اس کے لیے دیکھیں ابھی بھی کچھ علاقوں میں آپ دیکھیں بھٹان وغیرہ چھوٹے چھوٹے شیشے کے گلاسز میں دینے تو وہ زیادہ بیسٹ آپشن نہیں ہے چینی کے وہ یوز کریں کہ کم سے کم ہونا چاہے تو پکٹی بھی ویسے سٹیل کے برطنوں میں ہیں تو لیکن اس میں تھوڑا سا کنٹیمنیشن کم ہو جائے گا یا آلوگی کم ہو جائے گی آپ کی پلاستک کے اور آپ لوگوں کو پلاستک کم لیکن پلاستک کو آپ ایکسلوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری ڈیری لائز میں شامل ہو چکا ہے شامل ہو چکا ہے لیکن ہر چیز پلاستک سکتا ہے بات ہوئی ہے محمد سروالی کہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جسم میں جا رہا ہے اس کی آدھا ہی بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت آج نکالنے کا آپ لوگ آیا آپ لوگوں نے تکلیف اٹھائی لیکن انتہائی اہم موضوع تھا جو لوگوں کو پتا ہونا بہت ضروری تھا اور اس سرچ کے بارے میں بہت ہی کمنڈیبل تانکیو سو مچ آپ نے وقت نکالا جزاک اللہ خیر شاہزیب اور مہائے لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ اور چائے جب آپ پیئے تو خیال رکھئے گا پلاسٹک تو جائی رہا ہے سال کے پورے 365 ڈیز میں ایک ایٹی ایم کارٹ کے برابر آپ کی جسم میں پلاسٹک جا رہا ہے ایٹی ایم کارٹ کو آپ استعمال کریں پلاسٹک انٹیک نہ کریں ہمارے ساتھ رہے گا ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ شاہزیب اور مہائے کر رہے تھے آپ کا انتظار امید ہے پہلے سیگمنٹ آپ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ دوسرا سیگمنٹ اس سے بھی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور وہ یہ ہے جناب کہ اگر ہم زورت سے زیادہ کیتے ناک سے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں شاہزیب کے ٹینشن میں آجاتے ہیں چھوٹی چیزوں کو لے کے پریشان ہو رہے ہوں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلا وجہ پریشان ہونا آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اوور تھنکنگ کی بات بھی کر رہے ہیں یا سر اوور تھنکنگ کرنا انسانی صحت کے لیے یعنی کہ منٹل صحت کے لیے آپ پر کتنا نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے خاص طرح پر ان کیفیات کے باعث سب سے پہلے انسان بے ارامی کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک عجیب کیفیت اس پر تاری ہو جاتی ہے ذہنی تکلیف مبتلا ہو جاتا ہے ایسے میں کس طریقے سے ہم قابو پاسکتے ہیں اپنی سوچ پر اور اوور تھنک نہ کر کے تو ان تمام باتوں پر آج ہمیں بات کرنی ہے سوچ اور خیالات پر کنٹرول دراصل پر سکون زندگی کا ایک اہم کلیہ قرار دیا جاتا ہے بلکل ایسا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انسان ان سوچوں کو قابو کیسے کرے کیونکہ آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا اگر آپ نے نیگٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا تو نیگٹیوٹی آپ کو اتنا زیادہ کنٹرول کرنا شروع ہو جائے گی کہ پھر آپ ایک ڈارک سپیس پر چلے جائیں گے اور پھر وہ وہاں سے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے اس لیے ان سوچوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دے لیکن کیسے ہم آج موجود ہیں مائے نفسیات ڈاکٹر طیبہ عمران یہ موضوع کتنا زبردست ہے مطبع ہم کتنا ایکسرا سوچتے ہیں اچھٹی باتوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں یہ منٹل ہیلتھ کے لئے کتنا نقصان دے ہو سکتے ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان جن چیزوں کی عادت بنا لیتا ہے وہی چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں تو سوچنا تو ویسے بھی ہم سب ہی سوچتے ہیں لیکن جو چیز حد سے زیادہ ہو جائے گی وہ ہمیشہ نقصان دے لوگوں کو عادت ہو چکی ہوتی ہے سوچنے کی ہر چیز میں سوچنا کہ اچھا اب یہ والا کام ہے اس میں سوچنا ہے یہ کرنا ہے یہ سوچنا ہے کل یہ ہوا آج یہ ہوگا پرسو یہ ہوگا تو ان چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے اتنا زیادہ ذہن جو اُلج جاتا ہے کہ جس کے باعث جو ہے آگے جا کے لوگ یقیناً انزائیٹی یا پھر دپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ سوچیں اس قدر آپ کو اپنے آپ میں انجھا دیتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کونسی سوچ صحیح ہے اور کونسی سوچ غلط ہے بلکل صحیح ہے یا مجھے کیا سوچنا چاہیے آپ سوچتے ہوتے بس ملکل لیکن کتنا زیادہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے لوگ اس سے نقصان ایکسٹریم کا کیا ہوتا ہے دپریشن کے باریز بن جاتے ہیں یا تو دپریشن ہوگی یا پھر انزائیٹی کی طرف جاتے ہیں اور نہیں تو کونسیٹ ہے کہ سٹریس کی کیفیت رہتی ہے مسلسل ایک تینشن ذہن پر سوار رہے گی اور سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کریں کیا اس تینشن اس کو بے سکون ہی ہم کہہ رہے ہیں بلکل بے سکون ہی بے چین ہی آجا گیا آپ کے اندر لیکن ایک چیز ضرور میں نے اچھا زیادہ نوٹ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جو ابھی تک سامنے بھی نہیں آئی کہ مطلب جبے کو کیا ہوگا جب ہم گیارہ بجیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا تو وہ ایک چیز انسان کے اندر میں نے بڑی کوشش کی اس کو پیکٹس کرنے کی لیکن کہ جو آپ کا وقت ابھی آیا نہیں ہے وہ سچویویشن سامنے آیا نہیں اس کے بارے میں سوچ کے کیوں اپنے آپ کو وہ کرنا کیسے بچا جا سکتا ہے جو آنے والا ہے یا اس کے بارے میں سوچتے جو گزر چکا ہے اچھا دونوں ہی سورتوں میں نقصان ہوگا کیونکہ جو چیزیں گزر گئیں ان کا کچھ کیا نہیں جا سکتا اور آنے والے کل ابھی آیا ہی نہیں ہے تو ہم پھر کیسے کریں تو اس میں ایک چیز یہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ پہلے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کو سوچیں کس طرح کی آرہی ہیں یعنی کل کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں تو کیا سوچ رہے ہیں نیکیٹیو بلکل نیکیٹیو ہے یا کیا ہوگا کوئی پرابلم ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کرنی ہیں تو کن چیزوں کے بارے میں آپ فکر مند ہو رہے ہیں اور اس کے حساب سے پھر آپ solution کی طرف جاتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو اچھا اس کے کیا solutions ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کس پریشانی کو سوچیں ہم اس کو solve کیسے کریں گے اس بارے میں اگر ہم سوچیں گے یعنی ہم نے اپنی سوچوں کو divert کر دیا کہ مصاری problem کے ہم solution کی طرف چلے گئے وہ پھر بھی productive ہوتا ہے کہ وہ چیز پھر بھی آپ کو اس tension سے نکالے گی کہ ہاں solution ہے حل ہے میرے پاس کوئی سوچنے کے لیے لیکن اگر problem focused ہی رہیں گے تو ظاہر ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ past اور future کو چھوڑیں آپ present میں رہیں کیونکہ present میں آپ رہیں گے تو اس طریقے سے نہ anxiety کا شکار ہوں گے نہ depression کا شکار ہوں گے یہ بات ٹھیک ہے بلکل یہ صحیح ہے کیونکہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ یا تو کل کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتے ہیں یا پچھلا یا آنے والا ہم آج ابھی اس وقت میرے پاس کیا ہے ہم اس بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے جیسے اگر میں ابھی سوچنا شروع کر دوں کہ اچھا اب اس کے بعد مجھے یہاں جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کام کرنا ہے تو میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گی میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر آپ present نہیں ہوں گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ابھی اس وقت جو ہو رہا ہے صرف اس میں present رہوں کہ اچھا اس وقت میرا یہ والا کام ہے مجھے یہ کرنا ہے اکثر میں خواتین کی بارے میں اگر بات کروں خواتین ملٹی ٹاسکر ہوتی ہیں ظاہرے گھر بھی دیکھتی ہیں بھار بھی دیکھتی ہیں شاہر بھی دیکھتی ہیں بچے بھی دیکھتی ہیں ساس و سر بھی دیکھتی ہیں ان کو اپنے چالنجز بھی ہوتے ہیں کہ اللہ میں شادی سے پہلے تپڑا لکھا تھا میں پڑتی تھی اور میں یوں کرتی تھی میں ضائع ہو گئی وہاں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی میں سچ آتی ہوں آپ سر اس کو elaborate کریں کہ جو ٹائم ان کو اپنے لیے ملتا ہے اس میں وہ جہشازے پالی بات کہ وہ آج پریزنٹ ہے اس کو کنسٹرکٹیو بجانے کے بجائے وہ ان سوچوں میں جب تک بچہ سکول سے ٹین ٹین بیل نہیں بجے گی ہم آسی نہیں آئے کہ وہ سوچ میں ہوں گی اور سارا دن وہ سوچ سوچ کے اتنی تھک جائیں گی کہ ان کو لگے گا پتہ نہیں میں نے کیا کام کیا لیکن وہ صرف سوچ رہی تھی صرف نیگٹیو کے لائف میں میرے پاس کیا نہیں ہے بجائے اس کے کہ میرے پاس کیا ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ہم جتنا زیادہ بے سکونی کیوں ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم خوش نہیں ہو رہے سوچ کے کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس سے ہمیں خوش ہی نہیں ملنے وہ نیگٹیو کہلائی اسی لیے رہی ہے کیونکہ اس سے بے سکونی آپ کو ہو رہی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنی رہے ہوتے اور ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو یا تو ہو نہیں سکتی یا ہم نے کی نہیں ہے تو وہ چیز یقین پھر آپ کو مسلسل پریشانی کا شکار رکھے گی اگر میں اس بارے میں سوچ رہوں کہ اچھا بچہ اسکول سے ابھی تک آیا ہے نہیں تو آپ کو پتہ ایک ٹائم ہے اور وہ ٹائم اتنا ہو سکتے ہیں دو سے ڈھائی بچ سکتے ہیں تو آپ اس چیز کا مارجن دیں گے کہ اتنا ٹائم تو ہو سکتے ہیں پینک نہ ہو پینک نہ ہو ٹھیک ہے آپ اپنا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ختم کریں اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہے دو بچ گئے اچھا ڈھائی بچ گئے اب کیا کرنا ہے یا اب کیا کیا جا سکتے ہیں وہ بات کی بات آتی ہے میں اگر دیڑ بجے سوچنا شروع کر دوں گی کہ بچہ آئے گا آئے گا آئے گا سوچیں آپ کی کنٹرول میں ہوتی ہیں اس وقت تک جب تک آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیا سوچنا ہے اگر آپ صرف ایک کیونکہ وہ ایک اوٹومیٹک پروسس بھی ہے تو لوگ اکسر اس پر دھیان نہیں دیتے تو اگر آپ اس اوٹومیٹک کے بجائے اس کو اپنے کنٹرول میں لائیں کہ نہیں مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے تو وہ بلکل آپ کی کنٹرول میں آسکتے ہیں رب صاحبہ کوئی تین ٹپس ایسی ہیں جیسے کہ ہماری دین میں بھی بتایا گیا کہ اگر بہت غصہ آ رہا ہو تو پانی پیلو ظاہر ہے اور اگر آپ کا ایک 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 اوٹومیسی کوئی سرچز میں کہ اگر آپ بہت دپریشن میں ہیں یا بہت شدید اگریشن آ رہے ہیں اگر آپ کھڑے تو بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تو کھڑے ہو جائیں اب دونوں نہیں کر سکتے دلیڑی ہیں اس لیگے کہ آپ کی باری دیورٹ ہو جائے کوئی ایسی ٹپس ہیں جو اس طرح کی دپریشن کی تھوٹ سے لوگوں کو نکلنے میں مدد کر سکیں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے جو آپ نے بھی ریلیکزیشن والی بات کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنے مائنڈ کو بھی اور اپنی بڈی کو بھی ریلیکس ہونے کا ٹائم دینا ہے کہ کچھ وقت آپ اپنے لیے مخصوص کریں ایسا جس میں آپ صرف ریلیکس کریں اپنے لیے اس ٹائم کو نکالیں کیسے وہ اس طریقے دیکھیں ہر ایک کے لئے چیزیں مختلف ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک چھوڑی سی ٹپ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے فائف سینسز ہیں ان کے ثروح ہم بہت اچھے سے ریلیکس ہو سکتے ہیں کیا بات یا تو ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو ہمیں ریلیکس کرتی ہیں یا سنیں جیسے میوزک ہیں بہت سارے جو ہمیں ریلیکس کرتے ہیں کچھ خجبیں بہت اچھے سے ریلیکس کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ کھاتے ہیں کیا چیز مجھے ریلیکس کرتی ہیں اور ان کو پھر اپنے ڈیلی جو آپ کی روٹین ہے روز مارا کی زندگی میں اکثر لوگ اسی کو مکس کرتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے لئے پلاننگ تو میں کرنی ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی ہے پلان بھی کرنا ہے کچھ ڈیسیجنز بھی لینے ہیں لیکن اوور تنک نہیں کرنا اس میں کتنا آپ کس طریقے سے ریفرنشیئٹ کریں گی کہ اوور تنک کرنے میں اور پلاننگ کرنے میں مستقبل کی اس میں کتنا فرق ہے کتنا آپ کہلیں کہ گیپ ہے دیکھیں اس میں جو ہم فائن لائن کہتے ہیں یہ جہاں پہ چیز ہیں آپ کو پریشان کرنا شروع جائیں اور آپ کے اندر بے چینی اور بے سکنی آئے وہیں سمجھ جائیں کچھ اب مسئلہ ہو رہا ہے کچھ گر بڑھ ہو رہی ہے جہاں تک ہم پلان کرتے ہیں وہاں تک ہم ہوف فول ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ میں نے ایسے پلان کرنا ہے اس طریقے سے ہوگا اور اتنا ٹائم لگے گا وہاں تک ٹھیک ہے لیکن اب میں اگر اس میں مزید اب سوچنا شروع کر دوں کہ ایسا نہیں ایسا ہوگیا تو کیا ہوگا ایسا نہیں ویسا ہوگیا تو کیا ہوگا نہیں بڑے ہماری ہماری بڑی مشیل کیے تو کیا ہوگا آپ نے بخت نکالا اور بہت ہی عام موضوع پر آپ نے آکے آکے سگو کی ڈاکٹر صاحبہ سوچنا overthinking بلکل ہمارے لئے سہت کے لئے اچھا نہیں ہے اور آپ کی سہت کے لئے بہت اچھا ہوگا اگر آپ افر کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے تو we'll be right back welcome back آپ دیکھ رہے ہیں سب سبیر پاکستان مایہ خان اور شازیب احمد کے ساتھ کچھ political باتیں کریں گے کچھ باتیں کریں گے سیاسی اور سیاست میں اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک سابق وزیر خزانہ جو ہیں وہ وطن واپس لوٹا ہیں نامزت وزیر خزانہ ساگڈار برطانیہ سے وزیراعظم کے حمرہ پانچ سال بعد وطن واپس پہنچے ہیں جبکہ ساگڈار آج سینٹ کی رکنے تو کل وزارت کا حلف اٹھائیں گے نور خان ایر بیسوہ میں دیکھا کہ انہوں نے لینڈ کیا وزیراعظم کے حمرہ اور پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے یہ بھی کہا انہوں نے بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف وزیراعظم وزیراعظم کی ذمہ داری دی ہے پاکستان کو مشکل حالات سے بھی نکالیں گے اور پچھلے پچھلے جو ہمارا زمانہ تھا اس وقت بھی پاکستان کو ایک اکرانومکل ایک فنانچل چیلنس سے نکالا تھا اس دفعہ بھی پوری کوشش ہوگی ساگدار کی واپسی سبے دیگر سیاسی معاملات پر یہ معاملات اور دوسری پارٹیز یا اوپوزیشن کس طرح دیکھتی ہے اس کو ہمیں بات کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے ہمیں جوائن کیا ہے پیچھے آئی رینوار شاہد جیسوہ زائی صاحب نے اسلام علیکم شاکت صاحب بہت شکریہ جی گوڈ مارننگ پروگرام میں شامل ہونے کے لئے یہ جو سر مفتہ اسوائل صاحب کی جو حکومت نے مشکل دامات اٹھائے تھے اور ان کی جگہ اب اکساد آک صاحب کو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں کیا سمجھتے ہیں اب بہتری آ سکتی ہے ان معاملات میں دیکھیں کوئی بڑی توقعات نہیں رکھنی چاہیے ان سے جس وقت اس آرڈار صاحب تھے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈالر نیچے لے آئیں گے ان کے ڈالر نیچے لانے سے من کو کتنا نقصان ہوا تھا وہ جب جا رہے تھے حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ریزرف تھے پاکستان کے نو عرب تک پہنچ چکے تھے اور ہمیں جب اٹھایا گیا تو اس وقت سولہ عرب سے زیادہ تھے اور آج آپ دیکھیں تو آٹھ عرب کے قریب ڈالر جو ہے وہ ریزرف رہے گئے ہیں یہ انہوں نے تو بڑی ٹرائی کہ لوگوں کو صرف وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانا ہے کہ جی ہم آپ وزیر خزانہ بدلیں ہم حالاں ٹھیک ہو جائیں گے آپ دیکھیں اس وقت جب ہم تھے اس وقت آپ دیکھیں تیل کی قیمت عالمی مارکٹ میں ایک سو تین روپے سے لے کے ایک سو پندر روپے تک ڈالر تھی اور اس کے باوجود ہمارا جو انہیں ایک سو روپے سے ہم نے اوپر نہیں چھوڑا پیٹرول آج نوے روپے ڈالر نوے ڈالر جو ہے وہ تیل مل رہا ہے عالمی مارکٹ میں لیکن آپ دیکھیں کہاں پہنچا ہے اور ڈالر دیکھیں ایک سو اٹھتر روپے ہمارے دور میں تھا آج دو سو چالیس روپے یہ کیا کریں گے آکے یہ کتنا کریں گے کہ کیسے ختم گئے 85 سے لے کے ابھی تک جتنے ان کے اوپر کیسے تھے وہ ختم ہو گئے یہ بھی ڈال کے تحت آرہا ہے باقیر ہے انارو ملا ان کو وہ نہیں جب جا رہے تھے تو ان سے ایک قویسن پوچھا تھا نایب نے کہ جی آپ کے جو والد صاحب تھے وہ یہ کاروبار کرتے تھے اور آپ کے پاس عرب پتی آپ کیسے بن گئے وہ جواب دینے کے بجائے بیمار پڑ گئے باہر چلے گئے اور آج واپس صاحب آرہا ہے یہ تو میرے خیال سے کہ جو شریف فیملی ان کو رسل کر رہا ہے پچھلے زمانے میں جب ساکھدار صاحب آئے تھے انہوں نے مشکل سیچویشن سے نکالا تھا آپ کو یہ لگتا ان کے پاس کوئی سلوشن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بہتری کی ترجائی انہوں نے کہا کہ پچھلے زمانے میں دور میں پاکستان کی اس وقت جب یہ تھے یہ میں ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں جب ہمیں حکومت ملی تو اس وقت 43 عرب ڈالر آمدنی تھی پاکستان کی 41 عرب اور جب ہم جا رہے تھے تو 63 عرب روپے کی آمدنی تھی ہمارے سارے وزیر خزانہ کو یہ کہتا ہے یہ نہیں نالائے کہ یہ نہیں سمجھتے ہیں تو کتنا بڑا فرق تھا یہ جو ہے اب یہ آئیں گے تو کیا کریں گے جب کسی دور میں یہ آمدنی اپنی نہیں بڑھا سکے دیکھو ایکسپورٹ جب تک آپ نہیں بڑھائیں گے آپ 16 روپے یونٹ سے بیجلی کو 45 روپے پہ لے گئیں آپ کہتے ہیں کہ معیشت کو بہتر کریں گے کہاں سے بہتر کریں گے گیس آپ کے غائب ہو گئی انڈریسٹریاں بند ہو رہی ہیں پاکستان کے پاس اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں آپ اپنی انڈریسٹری کو نہیں چلا سکتے تو آپ کے ایکسپورٹ کہاں سے بڑھے گی آپ کے ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو آپ کے احمدنی کہاں سے آئے گی اس وقت تو دیکھے رہے ہیں یہ ان کے پاس بہت بڑا اچھا ٹائم تھا کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں یہ عوام کو ریلیف دے سکتے تھے بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیف دے مزید اس پر بولٹ ڈالا جا رہا یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے شکر صاحب بطول سے حریف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عصاق دار کی واپسی کے بعد کیا نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ممکن ہے دیکھیں یہ تو ایک ڈیل ہو رہی ہے ہم آپ کو پتا ہے کہ سارے جن جنس نے چوری کی تھی وہ بیمار پڑھ کے باہر چلے گئے اور وہ نیب کی آنکوں سے اجل ہو گئے کس سے ڈیل ہو رہی ہے شکر صاحب بیمار پڑھ رہی ہے اب یہ حکومت اینارو دے رہی ہے پہلے یہ خود سازش کر کے تیرہ چودہ جمعاتیں مل کر آئیں کہ ہم پاکستان کو اوپر لے جائیں گے تیرہ چودہ جمعاتوں جو پاکستان کو ٹیکہ لگایا ہے جو اربو روپے کبھی چوکیدار کے نام پہ کبھی ٹھیکدار کے نام پہ کبھی کس کے نام پہ وہ سارے کیسز تو ختم نہیں ہوئے تھے وہ تو چل رہے تھے اب ان کو بیل ملی بیل مل کے سب نے سازش کر کے پیسہ خرچ کر کے پیسے لوگوں کے زمین خرید کے اسمبلیوں میں پہنچے حکومت بنائے اور پھر اپنے رشتہ داروں کو آہستہ آہستہ اینارو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس سے ملک کو بہت بڑا دشکہ مل رہا ہے کیونکہ اتنی بڑی رقم جو انہوں نے ہڑپ کی تھی وہ صاحب کے سب معاف کرنے جا رہی ہے اور یہ نقصان کس کا ہوگا پاکستان کا ہوگا وہ غریب عوام جو بیچارے روزانہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور یہ جو لوگ اپنا ٹیکس دیتے ہیں اس کا کیا آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ آ کے یہ پیٹرول کیا کہ تیم آٹھا سستہ نہیں کر سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں تو آوام کو ریلیف دینے کی بات ہی نہیں کر سکتے تو جب آوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو بے شک یہ ڈالر کو کہیں پہ بھی لے جائیں اس سے کیا پرک پڑے گا اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ آوام کو ریلیف دیں آپ آٹھا سستہ کریں گھی سستہ کریں لوگوں کی ڈیلی کموڈیٹیز یا اس کو سستہ کریں وہ تو آپ نے وہاں پہ سکر دیا کہ جو اسلام آباد کی تیاری ہے بلکل ہماری تیاری اللہ کی فضل سے ہم تو پہلے سی ٹرین ہے آپ کو پتہ کب سے ہم یہ دھرنے دے رہے ہیں کب سے ہم تو شروع دن سے جب سے حکومت بایا ہے یہ نو سالے دسوان ہم تو کبھی دھروں سے اور اس سے پیچھے نہیں آٹھیں ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن دیکھیں یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے اگر آج عمران خان عوام کے لئے نکل رہا ہے تو وہ اس لئے نکل رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آگے وہ کھائی ہے عوام کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس حکومت سے یہ صرف ان کا فوکس عمران خان کے اوپر ہے اور اپنے کیسز ختم کرنے کے اوپر ہے اس حکومت کی کوئی ڈائریکشن آپ کو نظر نہیں آئی اور یہ سارے ان کا فوکس مریم نواز سے لے کے ان کے سارے وزراء صبح جب اٹھتے ہیں شام کو ٹی وی پہ آتے ہیں عمران خان برا عمران خان برا عوام نہیں مانے گی آپ بے شک کہیں عوام کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈالر بھی سستا تھا اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی انہوں نے کہا مہنگائی ہے عمران خان نہ لائے کے عمران خان نہیں چلا سکتا ملک کو آج یہ جو قابل ترین لوگ سارے ملکے آئے امران خان صاحب کچھ دن قبل مدیر فاجہ بلاو پر زداری صاحب نے بڑی تعریف کی عمران خان صاحب کی بڑی اچھے الفاظ میں انہوں نے تقریر میں وہ کیا تو وہ چیز تو ان کے طرف سے ایک اچھا جسٹر آیا کہ انہوں نے غیروں کے سامنے یا دوسرے ملکوں کے سامنے عمران خان صاحب کی تعریف کی عمران خان کی تعریف تو اس لیے عمران خان باہر کے لوگ اس کی اس کے خلاف جو بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی پوزشن خراب ہوتی ہے دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹر تو تھا اس کو تعریف کرے نہیں نہیں غیران خان کی تعریف کرے عوام عوام مہنگا ہی کہتے رول رہی عوام 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 بہتر کرتے رہے مطلب یہ کہ کہ ٹھیک ہے خیر ہے عوام رولے لیکن آپ خوش رہیں دیکھیں مقابلہ نہیں کر پا رہی ہمارا اسی لیے تو کبھی ایک مقدمہ کبھی دوسرا مقدمہ جالی مقدمہ پہ چل رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب بھی election ہوں گے یہ ان کو اپنا پتہ چل جائے گا اور یہ جتنا ڈیلے کرتے ہیں election کو اتنا ہی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان عوام کو نقصان ہو رہا ہے یہ سمجھ نہیں پا رہے یہ دیکھے ایک تو یہ کی election سے کیوں بھاگ رہے ہیں اس لئے بھاگ رہے ہیں کہ یہ تیاری نہیں کر پا رہے ہیں تیارہ چودہ جباتے مل کے یہ election لڑے ان کو پتہ چل جائے گا کہ آوام کدھر ہے یہ دیکھو اس وقت تو ان کے لئے شاکر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ election ہو جانے پاکستان کی اس وقت شاکر صاحب لیکن جس situation پاکستان ہے موجود ہم لوگ پوری دنیا کے سامنے بہت confused nation کی طور پر آرہے ہیں کوئی بڑا investor پیسے لگانے کو تیار اس لئے نہیں ہوتا بھائی آپ کا کچھ نہیں پتہ آج دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں پہ تو کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے اب بد قسمت ہی ہے کہ سارے بل کے سازش کر کے پیسہ ان کے پاس بیتہاش آئے یہ لوگوں کے ضمیر بھی خرید سکتے ہیں کبھی کہتے ہیں پنجاب کی حکومت ختم کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں سوپر خیبر پرطور غا حکومت ختم کرتے ہیں دیکھیں اگر پیسوں کے زور پر سیاست ہونی ہے پھر پاکستان کے یہی آل ہوگا پھر کون رجز پر اعتماد کرے گا آج میں ایک دو چیز آپ کو بتاتا دوں یہاں سے علاوہ پورے ملک کے اندر اور پنجاب اور سن بلوچستان یہ متاثر ہو رہے ہیں اب مجھے بتائیں ان کا سارا زور جالی مقدموں پر لگا ہوا ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ سارا دن ٹی وی چینل پر ان کے جو میڈیا ہے وہ یہ دکھاتا ہے امران خان ادھر چلا گیا امران خان ادھر چلا گیا یہ لوان پر فوکس نہیں کر رہے ہیں آج تک آپ مجھے بتائیں خیبر پر پر تنخوا میں انہوں نے لیٹر بھیجاتا کہ ہمیں اپنا فوکل پر سن دے مجھے فوکل پر سن بنایا گیا خیبر پر تنخوا کے سن لیے وہ فاق سے رابطے کے لیے آج تک ان سے رابطہ نہیں ہو ارسان اقبال نے لیٹر لکھا کہ مل کر کام کرنا چاہتے آج تک ان کی نے کوئی کال آئی نہ کوئی میٹنگ میں بلایا نہ انہوں نے کوئی بتائے کہ ہم کیا کرنا چاہتے خیبر پر پر تنخوا میں تو اس طرح کی چیزیں یہ قبط ان کے کوئی میرے آپ سے کہ دائریکشن تو ہے نہیں وقت گزارنا ہے انہوں نے اپنے کیسز ختم جائے شاکل یوسف ضائی صاحب تینک یو وی مچ آپ نے شو میں جوائن کیا اور جس طریقے سے ہم دیکھ دولر کی اوڑان تھم گئی کل اوپن مارکٹ میں دولر 6 روپے سستہ ہو گیا جس عجیب سی بات ہے کیونکہ جماعت ایک ہی ہے جن کے وزیر خزانہ ہیں اور وہیں پر تبدیلی ہوئی ہے اور ایک پرانے وزیر خزانہ یعنی سابق وزیر خزانہ وہ ایک بار پھر ہوا ہے یا یہ کریئٹ کیا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے پاسیبیلٹیز ہیں لیکن ہمیں ایکسپرٹ بتائیں گے اسی پر بات کرنے کے لئے خاکان نجیب صاحب موجود ہیں خاکان صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سویر پاکستان مصر صاحب آیا ہے مفتا اسماعیل صاحب ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ تگڑا ہونا شروع ہو گیا یہ مسنوعی طور پر ہے حقیقی طور پر ہے کیا وجوہات ہیں اس کی السلام علیکم جی اس مائی پلیشر تو بی آن نائنٹی ٹو دیکھیں کچھ تو سنٹیمنٹ ہے جو مارکٹ کو ڈرائیو کر رہا ہے کچھ اگر فنڈیمنٹلز بھی دیکھیں تو کچھ دن سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ آپ کو ورلڈ کی میں بات کی آلیمیونیم کی قیمت نکل کی قیمت یہ ساری کموڈیٹیز ہیں دیر آن ورڈ ٹرین سو جو ایکسٹرنل پریشر تھا کہ ہماری جو امپورٹ ہیں ان پر وہ بھی تھوڑا کم ہوتا دیکھتی اس کے ساتھ اف کورس آئی ایم ایف پروگرام ہوا آپ کو ایک اشاریہ ایک ساتھ بلین ڈالر ملے اور اب یہ امید ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشییشن جو ہے ہم ری نیگوشییٹ بھی کر پائیں گے پروگرام کو کچھ فلڈز منی بھی جو ہیں وہ فلو ان شروع کر گئی ہیں آپ نے ایک سو ساٹھ ملین یو این کے رنج میں ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے ہمارے جو ساڑھے آٹھ سر ایس پی کے ریزر خاکار صاحب سٹاک مارکٹ میں بھی جو ہے بھی تیزی کا رجان دیکھا خاکار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پس سمجھانے میں بھی سمجھنے کوشش کروں کہ کیا اس وقت اگر دیکھیں کہ سالدار صاحب سرمایہ کاروں پر زیادہ بھروسہ ہے اسی وجہ سے سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی دیکھی گئی کل what do you think of course ایک سنٹیمنٹ تو develop ہوتا ہے کچھ بھی اگر چینج ہوتا ہے ایکنومک ٹیم میں یا ایکنومک فنڈیمنٹلز میں یا گلوبل ایکنومک پکچر میں یہ تین چیزیں ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے ایک سنٹیمنٹ جو ہے وہ ساری مارکٹ میں چینج ہوتا ہے یہ دونوں مارکٹ جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں فاسٹ موونگ ہے تو انہوں نے فاسٹ موونگ ریاکشن دیا ہے اسی طرح پاکستان کا انٹرنیشن باند جو ہے اس پہ بھی کچھ بہتری آئی ہے سو یہ تین مارکٹ جو ہیں ابھی ایک پوزیٹیو سنٹیمنٹ دیکھ رہی ہیں پر یاد رکھئے کہ ابھی بھی پاکستان کی معیشت ایک ڈیفکلٹی میں ہے اور یہ سنٹیمنٹ کی تبدیلی ہے کچھ فنڈمنٹلز بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں اس کو جب تک بیلڈ نہیں کریں گے ہم اگلے چھ مہینے میں اگلے ایک سال میں تب تک یہ جو استحقام ہے یہ سٹیبلیزیشن میں تبدیل نہیں ہوگا سٹیبلیزیشن میں تبدیل نہیں ہوگا تینک ی پاکستان یہ تمام لوگ جو اس وقت یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ذرا سنجیدہ ہو جائیے یہ جو خبر آپ سے شیئر کرنے والے ہیں ہمیں شائع ہو سکتا ہے آپ بھی اس کا شکار ہوئے ہوں آپ کے پاس بھی ایک کال آئی ہو اور آپ کو کہا ہو آپ کا بھانجہ یا آپ کا بھتیجہ اس وقت اس رہے لیے آپ کو سیوت آپ بچ جائے گا اور آپ شاید بہت زیادہ نقصان ہونے سے بچ سکیں لیکن اکثر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بتائی نہیں جاتا کہ وہ شخص تو زخمی ہے تو کوئی اور کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کا بھتیجہ یا بھانجہ زخمی حالت میں تو آپ پیسے بھیجنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کا علاج ہو جائے تو اس طریقے سے بھی لوگ کو بلاک میل کیا جاتا ہے کراچی کے ایک شہری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ کی رقم ان لوگوں کو بھیج دی کیونکہ کرنے والا کال جو تھا ایک لڑکا ان کا بھانجہ بن کے انہوں نے کہا کون یہ بات کر رہا ہے انہوں نے نام پکڑ لیا انہوں نے کہا اچھا چھاں میں یہی بات کر رہا ہوں بہرحال یہ واقعہ کیا ہوا آئیے ان سے جانتے ہیں سید افضلی اسلام علیکم سر کیا واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ اور کتنی رقم آپ سے لوٹی گئے بہرحال یہ جا رہا تھا تو میرے پاس فون آئیے ڈرائف کر رہا تھا میں کہ جی وہ آپ کے بہن کے بچے کو ہم نے پکڑا ہے اور ویسے تو وہ اس میں ایسا شامل نہیں ہے لیکن دو لڑکیں ہی انہوں نے وہ شامل ہیں اور لڑکی جو ہے وہ ہاؤسٹل میں ہے اس کے زیادتی بھی کی ہے اور فلاں تو بس میں ذرا سا پتہ نہیں کہ تبیت کی وجہ سے یہ کسٹلیے سے وہ ڈبراس آ گیا تو ہمیں اب آپ پیسے بھیج دیں اتنے اور ہمیں پریڈی تھانے میں ہیں میں نے کہا میں آ جاتا ہوں پریڈی تھانے نہیں ہاں نہیں آئیے گا اب آپ کو پتہ ہے میڈیا کتنا ایڈوانس ہو گیا ہے اور ہم کوئی ایسے بیوپوس تھوڑی ہیں کہ میں نے کہا بیچ میں کسی کو ڈال لے تھرڈ پارٹی کو پیسے میں ماں دے دیتا ہوں میں آ جاتا ہوں نہیں نہیں آپ میں مہمی تھی جائز پیسہ کچھ بھیج رہے ہیں اس پہ آپ تو میری جیب میں پیسے تھے اس وقت میں گیا جانا تھا گاڑی برما تو میں نے ان کو ٹوئنٹی فائک تھازن بھیجے تو اس کے بعد دوبارہ کہ نہیں یہ تو کم ہے اور بھیجیں تو پھر میں نے ٹوئنٹی فائک تھازن بھیج دیئے اس کے بعد کہن گیا ہاں ہوں اس کو گاڑی میں بیٹھا رہے ہیں اور اب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کو آئے میں نے کہا میں فرنا جگہ پر کھڑوں کہ بس آپ وہاں کے لئے ہی رہی ہو تو قریب نہ ہو اور ہم اس کو ہاں بیچ میں اس سے بات بھی کروا رہے ہیں تو اس کے بعد پیسوں پہ جب آئے تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ جو ہیں بھی وہ تو بھیجیں آنجیت میں میں نے پچیس پچیس کر کے تو بھیج دیئے اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ تو ڈڑکی تو ہوسٹل میں ہے اور اس کی حالت بڑی خراب ہے تو پھر میں نے کہا اچھا ہم ہم بندہ آپ کو چھوڑ رہے ہیں اور ہم اس کو پہنچاتے ہیں فرنا جگہ دس منٹ میں تو گاڑی کی سائرن کی آوازیں آئیں اور سب کچھ ہوا پھر ایک دم سے اس کا فون آیا وہی نمبر اس کے پاس تھا پھر اپنڈ ڈرائیور کے اس نے کہا جی وہ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ واپس لے کر آئے تو میں تھانے واپس جا رہا ہوں اچھا یہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ان کا آیا کہ وہ وہ تو لڑکی جو ہے وہ مر گئی ہے اور اب جو ہے آپ پیسے اور بھیجیں اقلاع ہو گئے ہیں میں نے کہا اچھا میں نے ان کو پھر دو قسطوں میں پیسے بھیج دیئے اس کے بعد سب بات ختم ہو گئی فائنل ہو گیا تو پھر میری بات ہوئی جب وہ صلصل فون پہ تھے مجھے فون کاٹنے کو بھی منع کر رہے تھے آپ فون کاٹنے کے ہم اس کے ایک آئی آر کریں بہت شکریہ صاحب آپ آئے اور آپ نے اپنا آپ بیتی بتائی لیکن بڑا افسوس ہوا آپ کے اتنے پیسے چلے گئے انسان بہت حقلال سے پیسے کماتا ہے لیکن نہ جانے ان جیسے اور کتنے ویکٹمز ہوں گے شازیب جو اس طرح کے لوگوں کے جال سازی کا شکار ہو گئے ہوں گے بیکل ایسا ہی ہے اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس سے بچا جا سکتا ہے انڈیویجولی کیا کیا جا سکتا ہے اتیار کیسے کی جا سکتی ہے سابی ڈائیٹر ایف آئی اے اور ڈیجٹل پاکستان کے بانی امار جعفر صاحب موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے امار صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے شومے میں جوائن کیا آپ بھی گفتگو یقینی طور پر سن رہے ہوں گے جس طریقے سے لوگ کو فیک کالز کی جاتی ہیں پیسے مانگے جاتے ہیں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور وہ اس جانسے میں آ بھی جاتے ہیں ذرا بتائیے گا اس جالت سازی سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے یہ لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا میں نے شرط پہلی بھی آپ کو پروگرام بتایا تھا کہ ایٹین سکسٹی کے اندر انگریز ایک قانون لے کر آیا تھا اس قنمتہ انٹی تھگی ایکٹ ایٹین سکسٹی یہی چیزیں ہیں جو آج ہم بازلی ڈسکس کر رہے ہیں اس زمانے میں پیسہ ڈبل کر دیں گے آپ کا سونا ڈبل کر دیں گے وہ باتی ہو جائیں اچھا وہی مائنڈ سیٹ ہے جو دبل شاہ والا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو لوگوں کے پیسے ڈبل کرنا ہی ہے اچھا وہ انہوں نے دیکھا لوگ تو اس فراڈ میں نہیں آ رہے تو انہوں نے یہ صلح کرے اس کی آپ بات کر رہے اس میں میں آپ کو بلکل ایگزیٹ یہ کیس سناتا ہوں مجھے کسی نے اپروائش کیا پچھل دن ہوں جو اس کو پہلی کال آتی ہے اس کے پیچھے پولیس کے وائلس کی آوازیں ہیں وہ جو ہوتی ہیں خاص تسم کی اب بغیرہ شور ہے اٹھاؤ گاڑی میں رکھو یہ کرو وہ کرو وہ پورا ایک برچوں سینیڈیو پیدا کرتے ہیں انسان کے دماغ میں اچھا اب اس میں دو سینیڈیوز ہیں یا تو وہ بچے سے بات کراتے ہیں یہ جو بھی اس کا عزیز ہوتا ہے یہ اگر بات نہیں کراتے تو وہ کہتے ہیں جی وہ زخمی ہے اس کی علاج کی یہ جو بھی آپ نے بتایا اگر وہ اس سے بات کراتے ہیں تو وہ بچہ وہ نہیں ہوتا جو وہ اس کے اوپر اب آگے ہیں آٹیفین ڈیزرز بیس وائس کلپس آگئے ہیں وہ بقاعدہ اس بچے کے وائس کلپس کو تیار کرتے ہیں پہلے کہ ابا جی مجھے یہ مار رہے ہیں مجھے بچا لیں جو بھی ہے اور وہ کیس اور یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ بہت لوگوں کالیں آ رہی ہیں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ہی وہ کال آئے تو وہ آپ اٹنٹیو ہوا دیکھیں کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ آدمی کی طرح ہے اس وقت تو فوری طور پر جواب اس کو انگیج کر رہے ہیں اپنے کے ساتھی سے گئیں کہ اس کا پتا کرو آج کار اموہ لوگ پر سیل فون بڑا ہوتے ہیں پہلا تو دیفنس میں یہ کہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ باتوں میں اچھا کر معلوم کریں کہ اس کے نزدیک کیا چیز ہے آپ کہاں سے بول رہے ہیں یہ واقعہ کہاں پہ ہوا ہے یعنی وہ آپ پہ اپنے ٹیکٹریز یوز کر رہا ہے آپ اس پر اپنے ٹیکٹریز یوز کریں اچھا اس کے علاوہ دو تین فراڈ اور ورائنس سے میں چاہوں گا آپ کے اس پروگرام میں پر ایزامپل آپ کا ڈاکومنٹ گم گیا کوئی تو گورنمنٹ اکانون کو طابق آپ کو اخبار میں اشتیار دینا پڑتا ہے آپ وہ جو ہی اشار دیتے ہیں اخبار میں آپ کو صبح صبح ایک کال آتی ہے کہ پتہ نہیں جی میں جا رہا تھا رستے مجھے ایک فائل میری تھی وہ آپ کی ہے ہاں بلکل یہ 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 ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی میری یہ یہ تو آپ مجھے ایڈریس میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اور وہ اس ہی چکر میں بیس پچار پر لے لیتا ہے آپ سے اچھا اس کے بعد ڈاکومنٹ نہیں ہوتے ہیں بلکل تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے جو نیو ٹرنڈ آف فراڈز ہیں یہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں اور وہ ایک ایسے سینیو بیس ہیں جس کے اوپر اچھا وہ بقیادہ آپ کی فیاملی میں پہلے سوش انجنرنگ کرتے ہیں اگر میاں بی میں اختلافات ہیں تو وہ ایک سپاؤز کے وہ فون کرے کے دوسرے کے بارے میں شک پیدا کریں گے اگر بچوں سے آپ کے اختلافات ہیں جو آپ کی انگری ڈاٹر ہے اس کے بعد تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اس پر لیوریج کریں گے ہمارا معاشرہ اس فرنس فرمیشن میں ہے ہر آدمی ایک پریشانی کا شکار ہے اور یہ جتنے کرمنلز ہوتے ہیں وہ آپ کی بات سے انداز لگا رہتے ہیں یہاں ریٹیل لوگوں کالیں آتی ہیں سر اس طرح یہ واقعہ ہوا تو مجھے ان کی تھوئی ڈیٹیل آپ کے بات کرتے ہیں محضورت کے ساتھ اس طرح سے آپ بتا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہوا کہ اپ کے پرسنل چیزوں کو اس طرح یہ جو عبدالل صاحب آئے تھے ہمارے پروگرام میں ان کو بولا مامو مامو مجھے بچا لیں مجھے بچا لیں یہ مجھے پکڑ لیں گے یہ کر لیں گے تو انہوں نے کہا کون بول رہا ہے حارس تو انہوں نے نام سن لیا ہاں حارس تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے آپ کی نظر میں کن چیزوں سے ہوشیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پرسنل انفرمیشن کوئی نام کوئی رشتہ نہ ظاہر کر دیں بجائے اس کے کہ ہم اس پر کاؤنٹر سٹرائک کریں تو یہ بتاؤ میرا نام کیا ہے اگر میں تمہارا مامو ہوں یا تمہاری خالہ ہوں یا کپا ہوں جی سر بکل صحیح ہے بکل صحیح ہے اور آپ اسے ریورس سوشل انجنئنگ کریں اس کے اوپر اور یہ ٹرنڈز ہیں اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بہت ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ اس کے لئے لوگ کو آگاہ کر رہے ہیں پہلی سٹیج پر آگائی بہت ضروری ہے اور یہ جو جو ہمارے نئے مسائل آئیں گے میں کلائمٹ سیکیورٹی کے بہت ایشوز دیکھ رہا ہوں آنے والے وقتوں کے اندر ابنومل چیزیں ہوں گی اس کے لئے میڈیا کا رول ہی ہے کہ لوگوں کو آنے والے مسائل سے آگاہ کریں آنے والے چلنجز سے آگاہ کریں آنے والے اپرچوٹی سے آگاہ کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کو کال آ رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ جو بینکس کے کال آتی ہیں آگے پیچھے انہیں کہہ جی آپ اپنے لینڈ نائر سے کال کریں کیونکہ یہ جو آپ کو نمبر آتے نا یہ سیل فون کے یہ عمومن کرمت نے چار پانچ سو سم لکھے ہوتے ہیں اپنے پاس اچھا وہ ایک سم سے فراڈ کرتے اس کو اقتام ختم کر دیتے ہیں تاکہ اچھا وہ دوبارہ کریں گے چھے مینے پاس استعمال کریں گے تفاق سے سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ سم بلوگ ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگ کھلوا لیتے ہیں پھر یہ اصل میں یہ چین آف فراڈز ہے ساری یہ نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے سر امار صاحب ایک مجھے آخری بات ضرور بتائے گا جس طرح کہ ہم اب یہ بات کر رہے ہیں جیسے فیک کال کا پرابلم نہیں ہے مختلف میسیجز آتے ہیں جیسے مختلف لنکس بھیجے جاتے ہیں مختلف ایسے میسیجز فورڈ کیے جاتے ہیں آپ کی پرسنل انفرمیشن ہیک کر لی جاتی ہے ان تمام فیک کال کے بعد ایک تو ہمارے جو قوانین ہیں وہ اس کے سزاؤں کے بارے میں کیا کہتے ہیں لیکن سزا تب ملے گی جب ان کو ٹریک کر لیا جائے گا جب ہم جدید دور کی بات کرتے تھے ٹریک کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں ان تمام لوگوں کو اگر ٹریک کر کے سزائے دی جائیں تو ان فیک کال میں بڑے حد تک کمی آ سکتی ہے جی ڈیفرینٹ اس میں دو قوانین تو اس وقت ان فورس ہیں ایک پی بی سی کا قانون ہے فائی ونڈڈ آہ سیکشن فائی ونڈڈ اس کے اندر ڈیفرمیشن اور یہ سب چیزیں آتی ہیں اور اس کے اچھا ایک اور ہے کہ جو قانون شہدت ہے ہمارا پولیس کا اس کے مطابق ریل لائف میں فراڈ کرنا اور وچل ورڈ میں فراڈ کرنا اگر وہ ثابت کر دے تو وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے اب اس کا اوپر اگر انٹرنیٹ کے اوپر یہ ہوا ہے کیونکہ یہ تو سمبل فراڈ ہے کہ آپ کو فون آیا کہ بھئی یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کو پی بی سی کور کر لے گا لیکن اگر یہ سائبر کے اوپر فراڈ ہوا ہے تو پھر نیچولی آپ کو ایف آئی ایم جانا پڑتا ہے پیکا لاز میں اس کی چیزیں موجود ہیں کہ اگر کوئی اور سیکشنز پورے موجود ہیں اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو قوانین کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے تاکہ وہ فرس رسپونڈر کے پاس فوراں جائیں اسے کہہ جی میں سب فراڈ ہوا ہے لیکن کیونکہ ہمارا وہ سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ لوگ وکیل کرنے سے وہ سب گھبراتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹیس ڈیلیڈ ڈیس ڈینائیڈ تو وہ ڈینائیڈ جاتی ہے اس کیوں پر ہی میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت ساتھ ہوتے ہمیں ہمارے پاس تو آپ کے آپ سے پوچھنے کے لئے آپ کی گائیڈنس کے لئے بڑا ہمیشہ آتے ہیں وقت نکالتے ہیں ہم بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے بہت شکریہ ہمارے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہوشیار رہیے خبردار رہیے جال ساز جو ہیں وہ آپ کو آپ کی حق علال کی کمائی آپ سے لوٹ کر آپ کو کنگال کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اب ہمیں ذرا ہوش و آوازیات کام جان چاہیے اور پانک نہ کر جائے کریں کوئی بھی اپنے کال آئے اور اس طرح کی جب تک آپ شور نہ ہو جائیں کہ یہ کسی آپ کی اپنے کی کال ہے جب تک آپ اس کو جو ہے اپنے پیسے تو بالکل نہ دیں آگے بڑھتے ہیں اوکارا میں نہر کا پانی اب پینے کے قابل ہو گیا ہے جو نہروں میں پانی آ رہا ہے جو نا وہ پینے گا ہے پنجاب آبے پاک اتھارٹی نے اوکارا کی تحصیل رنالہ خورت میں ایک منصوبہ شروع کیا ہے جو فی گھنٹہ نہر کے دس ہزار لیٹر کھارے پانی کو پینے کے قابل بنا سکے گا اس سے ہے کتنی بڑی قلت دور ہوگی ان تمام لوگ کے لیے کتنی بڑی سہولت ہوگی جو ان علاقوں میں بستے ہیں دلچسپ بات یہ کہ دس ہزار سے زائد کی عبادی کو عالمی دارہ صحت کی گائیڈ لائنز کے مطابق پینے کا ساتھ پانی مہیا کر سکے گا یہ نہر کا پانی بردست اسی باملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوئن کیا ہے پنجاب آتھارٹی کے چیفر ایگزیکٹیف آفیسہ سید زاہد عزیز نے اسلام علیکم زاہد صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ اور بہت ہی زبدیس خبر ہے اس پانی کو کی فرہامی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کیا جو نہر کا پانی اب پینے کے قابل ہو چکا ہے جی زاہد صاحب جی جی تینکیو اور مچ دراصل پنجاب میں پچاس فیصد سے زائد ایسے علاقے ہیں جہاں پہ زیر زمین پانی کھارا ہے یعنی جس میں نمکیات اور کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ زیر زمین پانی میں میٹھا ہے لیکن آرسینک ہے تو دونوں صورتوں میں جو آہ بہترین سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کنال سسٹم کافی موجود ہے آہ جس میں آپ کو سال میں کوئی ایک آدم مہینہ وہ بند کرتے ہیں سالانہ ادروائز وہ پانی ہر وقت چل رہا ہوتا ہے تو لہذا اوکارا میں یہ جو علاقہ تھا آہ رینالا فورب آہ اس میں دو ویلیجز ہیں جہاں پہ زیر زیر زمین پانی میں اتنے زیادہ نمکیات تھے جس میں ٹی ڈی ایس کہتے ہیں ٹوٹل ڈیزولڈ سالٹ جو ہزار سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو بیس ہزار کے قریب تھے ملی گرام پہ لٹر تو اس کا اگر ہم ٹریٹ کرتے زیر زمین پانی کو تو اس میں کافی کافی کاؤسٹ آتی اس میں آر او پروسس انوال کرنا پڑتا اس میں امپورٹڈ آہ ممبرین نتمال ہوتے تو ہمارے جو انجینئلز نے یہ پلان کیا آگپا کاثورٹی نے گورنڈا پنجاب نے جو کہ انسٹرکشن ہمیں دی ہے کہ ہم نے کارپیٹ کوریج دینی ہے پنجاب میں پانچ سال کے اندر اندر ہر ویلیج میں مٹھا پانی یا پینے والا پانی سیف پانی کو مہیا کرنا ہے تو اس جگہ پہ ایک ہم نے آہ کام یہ کیا ہے کہ کانٹینر میں اس نہر کے پانی کو ٹریٹ کیا اور اس میں کاؤگولین ڈال کے اس کے بعد اس فیٹریشن آخر میں کلوری نیشن یہ سارے پروسس کر کے ہم نے دو ویلیجز میں پانی مہیا کیا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں کیونکہ انہوں نے ساری زندگی کھارا پانی ہی دیکھا تھا جو پینے کے قابل نہیں تھا اور بوتلیں بندہ خاص مدار تک لاسکتا ہے اور افورڈ کرسکتا ہے تو یہ کافی اس میں لوگوں کی لائیٹ میں چینج آئی ہے جی زائد صاحب جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں اگر اس کو ہم تھوڑا سا بڑے سکیل پر سوچیں اگر اس طریقے سے نمکیات والے پانی کو یعنی کہ کھارے پانی کو پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے تو یہ تو بڑے سکیل پر پاکستان کا پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کر سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو جی بالکل یہ آپ نے درست پوائنٹ آٹ کیا ہے کہ اس وقت ہم نے جو بڑے سکیل کے نہری پانی کی ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں ایک فیصلہ باد میں مکمل ہو چکے ہیں وہ کوئی ایک کروڑ گیلن یومیاں پانی ٹریٹ کر رہے ہیں راک برانچ کینال کا جو شہر کے وز سے گزر رہی ہے لاہور میں بی ایر بی کینال گزر رہی ہے لاہور کے ساتھ وہاں بھی ایک ون صوبہ ہے تو اس میں اب سلوشن یا وی فاورڈ یہ ہے چاہے کوئی بھی صوبہ ہو جہاں پہ نہریں ہیں اس نہر سے پانی را کیا جائے اس کو ٹریٹ کر کے پیا جائے اور استعمال کیا جائے اور اس کے نریجے میں جو ویسٹ وارٹر جنریٹ ہو جو گھروں سے نکلے ویسٹ وارٹر کی شکل میں اس پانی کو دوبارہ ٹریٹ کر کے اسی نہر میں واپس کر دیا جائے اس نریجے نظام کے پانی کا بیلنس بھی ٹھیک رہے گا زیر زمین پانی کی اپسٹیکشن سے جو زمین کا پانی ختم ہو رہا ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا یہ وی فاورڈ ہے ہمارے حال میں یہ ہر صوبے میں اس کام کو ہونے کی ضرورت ہے تو یہ بتائیں دناب کے اگلا جو آپ کا ہے وہ کونسا ایریا ہے جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اوکارا کے بعد اوکارا کے بعد ہم نے دو ڈیریکشن پر موو کیا ہے ایک تو جو پوٹھوہ ریجن ہے پنجاب میں جو لاہور سے لے کے راولپنڈی کے درمیان ہے جہاں پر تھوڑا سا پہاڑی سلسلہ ہے جیسے جیلم ہو گیا ٹک ہو گیا چکوہ وہاں پر چھوٹے ڈیمز گورن میں بنائے ہوئے ہیں اور سینتیس ڈیم ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیمز اور ان ڈیمز میں پانی جمع رہتا ہے اور اس پانی کو اس کانٹینر میں ٹریٹ کر کے وہاں کی جو قریبی عبادیوں کو وہ ٹریٹ کیا کر کے پلایا جائے گا اور دوسرا کھارے پانی کے جون جو ہیں کیونکہ پوٹھوہ ریجن میں پانی کی ایسی اویلیٹی کا ایشو ہے اور وہاں پہ لیکن ڈیموں میں پانی پڑا ہے چھوٹے ڈیمز میں تو وہاں سے یہ کام کریں گے اور جو پنجاب کا جنوبی حصہ ہے جہاں ارسینک زیادہ ہے لیکن نیری نظام اچھا ہے بلکہ یہ جو ہمارا چورستان ہے وہاں بھی سادکیاں نہے اور اس طرح کی نہے موجود ہے تو اس کو ہم نے تارگیٹ کیا ہے کہ یہ پہلا ایکسپریمنٹ تھا کامیاب ہو گیا اب ہم نے اس کو ریپلیکیٹ اور اپسکیل کرنا ہے کامیاب ہو گیا پورے صوبے میں اچھا عزائد صاحب جب ہم کھارے پانی کی بات کر رہے ہیں نمکیات والے پانی کی بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں سمندر کا پانی بھی آ رہا ہے آپ پلیز اس پہ ہمیں بتائی گا تھوڑا ڈیٹیل میں کیا یہ پاسیبیلٹی ہے کہ سمندر کے پانی کو بھی اس طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے صاف کیا جا سکتا ہے پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے اس پروسیس کے ذریعے جی سمندر کا پانی جتنا بھی ہمارا میڈل اسٹ ہے جیسے یو اے ہی ہے سعودیہ ہے اس سمندر کے پانی کو ڈی سیلنیشن کر کے پیتے ہیں لیکن چونکہ اس میں کاؤس زیادہ آتی ہے ایون جو جاپان کا جزیرہ کی ناوہ ہے کیونکہ وہ پورا گھرا ہوا ہے سمندر کا پانی سے اور اس کے رزبین پانی پینے کے قابل نہیں ہے وہ بھی پورا جزیرہ اس ڈی سیلنیشن پروسیس کے تحت سمندر کے پانی کو پی رہا ہے لیکن چونکہ اس میں بجلی کی کاؤسٹ کافی ہے اس پروسیس میں اور ساتھ اس کی منٹرنس کے لیے باہر سے آتے ہیں میمبرینز آر او میمبرینز اس کاؤسٹ کو دیکھا جائے تو اسی صورت میں اس کو کام کیا جائے اگر اس کو ویش نہ کرنا ہو اور ہانے یا دوسرے کاموں کے لیے اسمال نہ کیا جائے پینے کے لیے اسمال کیا جائے اس سمندر کے پانی کو بھی ڈی سیلنیشن کا پروسیس کیا جا سکتا ہے بلکل یہ بہت اچھی بات ہے جو ایساس شروع ہوا ہے اور اس دیکھ سے جو کھارا پانی ہے وہ پینے قابل ہو جائے گا بورش رکریہ ازائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور امید کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں تشازیب نے بھی کہا جہاں جہاں وہ پانی ہے جو کھارا ہے نمکین ہے وہ پینے قابل ہو جائے گا تو ہمارا بہت بڑا ہمارے بیگسٹ ایشوز جو ہمارے ملک میں وہ بھی کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ اس وقت کے بعد خواتین ازائی رہی گا ہمارے ساتھ آج چونکہ ورل ٹوریزم ڈے ہے تو کیوں نہ ایک ٹوریزم کے حوالے سے ہی آپ کو ایک خبر بتائیں گے لیکن اس وقت کے بعد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سبح سویر پاکستان مایہ خان اور شازر بحمد کے ساتھ کچھ موسم کی بات اس لیے کریں گے کیونکہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے گزشتہ ہفتے بھی جواب میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جب برباری شروع ہو گی تو پورے ملک کا جو موسم ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور سردی میں ایک بار پھر اضافہ ہو جائے گا تو کب آ رہی یہ سردی شادیب خبر یہ آئی ہے جناب کہ ہمارے کچھ علاقوں میں برباری شروع ہو چکی ہے آپ بابو سر کا اور اطراف کے علاقوں کا ذکر کر رہی ہیں بلکل سردیاں آ نہیں نہیں سردیاں آ گئی ہیں برباری ہو گئی ہے سٹارٹ اور اگر اصلاح آپ نے کہا کہ بابو سٹاپ اور اطراف کے تمام علاقوں میں برباری کا آغاز ہو چکا بشتر پہاڑی علاقوں میں بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری اللہ تعالی خیر و آفیت رکھے جبکہ غزر میں بھی آسمان سے روئی کے گالے جو ہیں وہ جناب کیوٹ کیوٹ سے اٹھلی مشکل کیوں آپ بتا رہی ہیں بتا نہیں کہ کاشپ بھائی لکھ دیتے ہیں ان کو میں نے بڑا سمجھایا آسان اردو لکھا کرنے کے ساتھ نہیں ہے سلاب سے خاص طور پر جو متاثرہ علاقے تھے اس کے بعد کیا جو ٹورزم ہے ہمارا وہ ویسی کنٹینیو رہے گا کیا کوئی چلاکوں کو بند بھی کیا گیا ہے کیونکہ حالیہ بارشوں کے بعد دیکھا گیا تھا کہ بہت سارے علاقے متاثر ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ٹورزم اتھالیٹی ہے وہ کیا کوشش کر رہی ہے کیونکہ ہمارا ٹورزم خاص طور پر ان دنوں میں بہت زیادہ مزید بڑھ جاتا ہے بیسے تو آلرڈی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سپکمبر اکٹوبر ہی جب سنو فال ہوئی تھی یا سردیوں کے موسم میں جب لوگ ٹورزم کے حوالے سے گئے تھے تو وہاں پر اتنی بربباری ہوئی تھی کہ ہم نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا یا بہت سارے ہم نے اپنے اپنوں کو کھویا تو میرا خیال ہے وہ چالنج ہمیں دوبارہ نہ آئے ٹورزم افیکٹ نہ ہو لوگوں کی جانوں کو خطرہ نہ ہو لوگ سیکیور رہ کر سیف رہ کر ٹورزم انجوئے کر سکیں تو ہم یہ جان بھی لیتے ہیں کون کون سے مقامات کا جو ہے وہ ہم رکھ کر سکتے ہیں ہمارے صدر موجود ہیں خرشید عالم صاحب ڈائیٹم اتھارٹی خیبر پختوں کا خرشید صاحب آپ کو خوشتہ مدید کہیں گے سب سے پیرے پاکستان میں کیسے ہیں آپ سلام علیکم جی بلکل ٹیک تینکیو ویری مچ آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں بلکل ٹیک خرشید صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ برباری کا آغاز ہو گیا ہے کون سے سیاحتی مقامات پر جائے جا سکتا ہے ابھی سب سے پہلے تو شازیب بھائی بتا دوں کہ آج ورلڈ ٹورزم ڈے ستائی ستمبر ہے جو کہ ہم یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم ارگنائزیشن کے حوالے سے نائنٹین یوٹی سے ان کے ذریعے گرانی مناتے ہیں ہر سال تو بلکل جی ابھی ایس سچ کوئی ایشو نہیں ہے آپ جدر بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں لیکن ویدر کی مناظبت سے جو کہ ایس او پیز ہوتی ہیں ویزیٹرز کی وہ آپ لوگ کو فالو کرنی ہے جو ضروری سامان ہوتا ہے آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہے بازلوں کی میڈیسن ہوتی ہے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے اور دوسرا جو فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے گاڑی اچھی کنڈیشن میں ہونی چاہیے یہ پرپریشن کر کے آپ جا سکتے ہیں کئی بھی ایس سچ کوئی ایشو نہیں ہے اور ہمارے سوشل میڈیا پیج پر جی 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 میں آپ سے سوال کرنا چاہیے دیں آپ نے کہا کہ کچھ ایس او پیز ہیں ایس او پیز کے علاوہ جو ان کو اس وقت پچھلے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے حالی کی بارشوں کے بعد اب جب سیاہت کے لئے جو لوگ آئیں گے ٹورسٹ آئیں گے ان کے لئے کیا سہولیات فرام کرنے کے لئے آپ لوگوں نے پلاننگز کی ہیں اس طرح ہے کہ ہمارے مختلف جگہوں پہ انفارمیشن سنٹرز ہیں جہاں پہ ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے موسم کے حوالے سے ہوتل اکپینسی کے حوالے سے روڈ کنڈیشن کے حوالے سے یہ چترال، سواد، دیر، اپٹ آباد، گلیات ان سب جگہوں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ ہماری ٹورزم پولیس بھی ہے جس میں ابھی ہم نے کوئی دوستوں کے قریب بندے رکھ لیا ہیں کچھ کی سیکنڈ فیز میں اپائنمنٹ ہوگی اور وہ وہاں پہ راؤنڈ اکلاک موجود ہوتے ہیں ٹورسٹ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں دیسپائیٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس ابھی ریسورسز نہیں ہیں نہیں نہیں آئے ہیں ٹریننگ بھی ان کے ابھی جاری ہے تو دیسپائیٹ دیس شورٹ کمنگز دیڈ وانڈرز ان دہ ریسنٹ فلڈ اور سیاہوں کو انہوں نے ریسکیو بھی کیا ان کی ویلیویبلز بھی ان کو لٹائی اور ان کو جو کچھ ویورڈ ہو گئے تو ان کو بھی واپس لائے اپنوں سے ملایا تو یہ فیسیلیٹیز ہیں ہماری پیج پہ سب کچھ آویلے بھل ہے جو ڈیلی انفلکس ہوتا ہے بلکل ہم جب بھی خرد پختوں کا جاتے ہیں ہمیں ٹورزم پولس سے ملاقات بھی کیا بڑے اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں خاص طور پر تمام ٹورس کے لیے لیکن مجھے یہاں پر یہ ضرور بتائی گا ہم نے گزشتہ سال دیکھا تھا ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا برپاری کے بعد ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کیونکہ بہت بڑی تعداد رکھ کرتی ہے کی پی کے کا ٹورزم کے لیے پھر انٹرناشنل بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ٹورس پاکستان آتے ہیں ایسے میں لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں سر وہ انپلیزنٹ ایک اپیسوڈ تھا جس میں انفلکس زیادہ ہو گیا تھا اور وہ انسٹرکشنز ویزیٹرز نے فالو نہیں کی اور ہمارا ایک میکنزم ہے کی پی کے میں سر ہم ویزیٹرز کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں ان کی ویہیکلز کو ہوتل اکوپینسی کو بھی اب اگر آپ مجھ سے پوچھے کل کی ڈیٹ کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کن کن علاقوں میں کتنے کتنے ویزیٹرز گئے ہیں ہمارے جو ہیلپ لائن ہے اس پہ بھی معلومات ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سنو کلیرنس کے پہلے تو ہم کانٹریکٹر کے ذریعے یہ صفائی کرتے تھے اب ہمیں ورلڈ بینک کی مدد سے مشینری مل گئی ہے جس میں سنو بلوور بھی ہے ہم سنو کو کلیر کرتے ہیں اور پورے ڈیپارٹمنٹس این اچے پی کی اچے اور لوکل سی انڈبلیو جو ہوتا ہے کمیشنر صاحبان ڈی سی صاحبانوں کے ساتھ ہمارا کنٹینیوس لائزان ہوتا ہے سی ایم صاحب سے لے کر چیپ سیکٹی صاحب سے لے کر ہمارے سیکٹی صاحب ڈی جی صاحب یہ سارے ان لائزان ہوتے ہیں اس طرح کے موسم میں اور اس کے علاوہ میں خود بھی فیلڈ میں رہا ہوں دی رپر میں تو ہم روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہوتلز ہوتے تھے اور ہمارے گورنمنٹ کے جو سکولز ہوتے تھے بی اچیوز ہوتے تھے ان کو بھی ہم نے سنسٹائز کیا ہوا ہوتا تھا کہ ورس ٹو ورس اگر کچھ ہو تو آپ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے ان کو کانا پینہ بھی دینا ہے اور ہوتلز میں ان کے بل بھی اور یہ گورنمنٹ پی کرتی ہے سر بہت ہی مزہ آ رہا ہے دیکھ کر مجھے رہا ہے پاکستان نہیں پتہ نہیں کونسی دنیا کا حصہ ہے لیکن بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے جو ایکٹیوٹیز نظر آ رہی ہیں میں ایکچولی بہت لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہوں کیا پتہ زندگی میں اگر سفر لکھا ہوا تو میں ضرور رہوں گی سر لیکن ایک چیز خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کوئی پھس جاتا ہے سیچویشن میں اس کو کہاں پر مدد مل سکتی ہے وہ کیسے مدد کو بلا سکتا ہے کوئی ریسکیو نمبر ہے سنگنلز ہیں نہیں ہیں یا اس کے اوپر آپ لوگ کی موانیٹرنگ کیسے ہوتی ہے کیا ٹیم جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چکر بھی لگاتی ہیں اس سرویلنس کا کیا ہے ذرا وہ بتائیے گا مائیہ ہان صاحبہ ویلکم آپ جب بھی آئیں انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ نہیں پنسیں گے ہم ڈسٹرک انمیسٹریشن میں جب تھے ابھی بھی جو ہمارے افسران ہیں وہاں دن رات کو وہ ویجلنٹ ہوتے ہیں ہماری ٹوئنٹی فور بائی سیون چودہ بائیس اور گیرہ بائیس وہ ایکٹے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ٹورسٹ انفارمیشن سنٹر ہیں جہاں پہ گائیٹ کیا جاتا ہے ٹورسٹ کو اور ہمارے ادھر کانٹیکٹ نمبرز بھی ہوتے ہیں ان کیس آف اینی انٹورڈ سیچویشن آپ ان کو کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا کردار بھی بڑا کمینڈیبل ہوتا ہے وہ راؤنڈ اکلاک ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ٹوریزم پولیس کی ادھر میں تعریف کرنا چاہوں گا وہ بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی نہ پھنسے گا نہ کوئی ایشو ہوگا اگر کوئی بھی وزٹ کرنا چاہ رہا ہے کوئی بھی علاقہ تو کیا آپ لوگ کی ویب سائٹس کے اوپر یہ انفرمیشن موجود ہوتی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کس ٹائم پر کس علاقے کو وزٹ کیا جا سکتا ہے سیکنڈلی یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا اگر کسی کا رابطہ نہیں بھی ہو پارا ان نمبرز پر جو آپ نے آلرڈی بتائے ہیں تو کیا کوئی ایسے پوائنٹس مختص کیے گئے ہیں جہاں پر وہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اٹلیس ان کو پتا ہو کہ جو ہمارا روٹ ہے اس پر یہ پوائنٹس آلرڈی موجود ہیں اگر وہ فز بھی گئے ہیں کوئی کنیکشن نہیں بھی ہو پا رہا ہے تو وہاں تک پہنچ جائیں ہیلپ کے لیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا بلکل ہمارے ایسے سپارٹس ہیں جہاں پر ہماری ٹوریزم پولیس بھی ہوتی ہے ڈسکٹ امنیسٹریشن کے بندی بھی ہوتے ہیں کہ ورس ٹورسٹ اگر کوئی ادھر پھنچ جائے اور اس کے علاوہ لوکلز کو بھی وہاں پر ڈسکٹ امنیسٹریشن سینسٹائز کرتی ہیں وہ بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے ویب سائٹ پہ ہر قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس علاقے میں ہوتلز کتنے ہیں ان کا کھانا پینے آپ کھاں سے لے سکتے ہیں آپ کون سا سمال ساتھ لے کے جائیں تو یہ سارے انفارمیشن انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ لوگ آئیں حمد کریں اور انجوائے کریں بہت شکریہ اور ضرور آئیں گے جناب ضرور آئیں گے کچھ بھائی ہم آئیں گے بھی کور بھی کریں گے انشاءاللہ اور موسم کا سب پتہ کر کر آئیں گے تو تینکیو سو مچ اپنے وقت نکالا اور پاکستان کی ٹوریزم اللہ تعالی ایسے ہی ترقی کرتے رہے اور ایسے ہی مزید جوگلا سیگمنٹ ہے ہمارا تینکیو سو مچ بہت شکریہ ایسے ہی ہمارے پاکستان کے لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں بہت دوڑ رہے ہیں اور بہت بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے بھاگتے جیت بھی رہے ہیں بلکل جیت بھی رہے ہیں لیکن بھاگنا صحیح طریقے سے بڑا امپورٹنڈا ہے سنتے ہیں مہارین کو کہ آپ نے دوڑ لگانی ہے آپ نے بھاگنایا آپ نے فٹ رہنایا آپ نے ایکسائیز کرنی ہے لیکن جب ہم ایکسائیز کی بات کرتے ہیں رننگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک مخصوص ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا ایک پروپر طریقہ ہوتا ہے اور وہ بہت ضروری ہے آپ کے جسم کے لیے آپ کی فٹنس کے لیے تو پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جو بقاعدہ طور پر اس چیز کے لیے کام کر رہا ہے کہ آپ کو بھاگنا کیسے ہے یہ ادارہ میرے ٹائم میں کہاں تھا جب میں 50 میٹرز اور 100 میٹرز بھاگتی تھی لیکن اب آ گیا کوئی بات نہیں دے رہا ہے درست آیا ہے کس طریقے سے یہ لوگوں کو سکھا رہا ہے جو بیرن رکھوامی پذیرائی بھی حاصل کر چکا ہے ان کا مقصد کیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محمد یوسف کشمیری صاحب نے اور عربیہ چاپل نے اسلام علیکم عربیہ 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 بلکل میں پہلے بھی آیا تھا عربیہ ریکارڈ کائم لکھے جاتے ہیں سب سے پہلے تو بتائے گا یہ بانٹو رن کا کونسپٹ کیا ہے بانٹو رن ایکچلی جو گھر میں فیمیلز ہوتی ہیں مدرز ہوتی ہیں وائفز جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکلتے ان کو رننگ پہ لے کراتے ہیں اور ان کو رننگ کرواتے ہیں فری آف کوسٹ جس کی کوئی چارجز نہیں ہے اس میں کسی چیز کی پابندی نہیں ہے کہ آپ کس پروفائل سے ہیں آپ کو انگلیش بولنی آنی چاہیے تو تب آپ ہمارے گروپ میں آیا سکتے ہیں اس میں سب آ سکتے ہیں کالی فرائنگ کرٹیریہ یہ ہے کہ آپ کو بھاگ دار کے دل ہونا چاہیے چلنا آنا چاہیے تو آپ بھاگنا خود ہی لگ جائیں گے بعض گروپ ہیں جن جو بولتے ہیں کہ ان کو انگلیش بولنی آنی چاہیے تو تب وہ ہمارے گروپ میں آئیں یہاں پہ ایسی کچھ نہیں ہے یہاں پہ چوکیدار بھی رن کر رہے ہیں سب لوگ آسکتے ہیں ہمارے کوچھ کا فوکس ہی ہے کہ ہمیں آنا چاہیے ہم بھاگتے ہیں we forget that you have to breathe تو اتنی ایک برید آپ کی سانس اتنی لیمبی ہو نیچے کہ ہر 3-4 سٹپس ہو جائیں اس میں اور اس سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں واؤو تو کتنے لوگ ابھی تک آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ کی ایک تیوٹی ہوتی ہے ایک ٹائم میں یہ پاکستان میں جتنے لوگ بھی اور اور رننگ کر رہے ہیں یہ سب لوگ پاکستان کے نیچے رننگ سیکھ کے گئے ہیں اور سب یہیں سے پین ہو گئے ہیں کیسے آپ سے کانٹیک کیا جاتا ہے کیسے آپ کو جوئن ہوتا ہے کس طرح آپ لوگ کرتے ہیں یہ ہمارا ایک پیج ہے پاکستان فیس بک پہ بھی ہے اور انسٹرگام پہ بھی ہے لوگ اس پہ میسیج کرتے ہیں تو پھر پروپر انٹرویو ہوتا ہے کیونکہ فیملی گروپ پہ ہے اس پہ فیملز بھی آتی ہیں تو سب پروپر انٹرویو کے بعد اس کو سیلٹ کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں عریبہ کتنا آسان تھا کیسے آپ نے کانٹیک کیا کس طرح آپ نے سٹارٹ کیا تو میں آئی یز تو بی اٹھ مائی جم وہی پہ مجھے مجھے میرے ٹرینر نے مہا پہ کوچ بھی آتے تھے سوئیل سردار وہ دیکھتے تھے مجھے ارنک سر بولتے تھے کہ ہم سمزمہ پارک پہ ملتے ہیں ہر شام ملتے ہیں میں ہمہا free of course training کرتا ہوں تو میں نے کہا چلے ہاں I'll give it a shot I started with 1 km 2 km اس طرح کرتے کرتے 5, 10, 15 پہ اب میں آگئی ہوں ووو عریبہ 15 اب انشاءاللہ ایم یہی ہے کہ half marathon پہ full marathon کرنی ہے and Yousuf is also پیسر ہوتے ہیں ہمارے گروپ میں ڈفرینٹ لیولز پہ ہوتے ہیں تو وہ سب ایک دوسری کو support کر رہے ہوتے ہیں push کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اور اور ہمارا جو want to run کا جو main focus ہے سوئیل سردار کا he focuses on beginners only تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو pro level پہ ہی running آنی چاہیے and you should be an athlete آپ بالکل fit نہیں ہوں but coach آپ کی وہ push آپ کو determination پہ لائیں گے where you want to run it's so addictive and you don't want to go back to anything else میں weekly کیونکہ ہمارا روٹین ہے میں weekly basis پہ ہوں وزید زمزمہ پارک ہوں رنگ بھی کرتے ہیں لیکن میرے جیسے لوگ یا اور بہت سارے لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں training حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے contact کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ لوگ سے contact میں رہ سکتے ہیں تو وہاں پر coach تو ہمیشہ کیونکہ ہوں کیونکہ ہوں ہوں وہ انقویزیٹیو ہوتے ہیں اندر لے کیا ہوں رہا ہے آپ لوگ سب مل کے بھاگ رہے ہیں یہ کیا ہوں رہے ہیں کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس میں کر رہے ہوتے ہیں کچھ collectively جاہدے گروپس مہور رہے ہیں آہ نائیس کوئی کوئی تائمیں میں ہوں سپیسی تائم ہوتا ہے شام میں ہوتا ہے پر پیچھ میں رنرز آرہے ہوتے جاہ رہے ہوتے اپنے لیول پر کر رہے ہوتے ہیں کچھ 5 کلومیٹرز کرتے کچھ 2 کلومیٹرز کرتے کچھ یوسوف جیسے ہیں جو 21 کلومیٹرز بھی کر رہے ہوتے ہیں آگے لگتا ہے ہمیں سب مجھے دینے پڑی ہوگی باپس آبائی تو ایسے ایسے کرتے کرتے ہم لوگ کیونیٹی ہے اور سپورٹنگ ایچ آدھ پشکر رہے ہوتے ہم خاص طور پر کیونکہ ایک طریقے کی بات کر رہے ہیں تربیت کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر تو جب آپ کسی کو ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی طریقہ بھی ہوتا خاص طور پر تو کیا کوشش کی جاتی ہے جب آپ نے لانگ رن کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے کن باتوں کا خیال رکھ رکھ رن میں ہم سٹارٹ جب لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو بگنر آتا ہے اس کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی بریدنگ کنٹرول کرنی ہے بریدنگ بڑی میٹر کرتی جب آپ بریدنگ آٹ آٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو وہ پھر رن نہیں کر پاتے تو ہم سٹارٹ جو لیتے ہیں فاسٹ کلومیٹر ویری سلو ہو جاتے تو پھر آہستہ آہستہ جیسے فاسٹ کلومیٹر ہم آٹھ منٹ میں کرتے تو دوسرا سات میں اس طرح سے پھر پیس کو ہم کرتے کرتے ہم فیفٹین سکسین اور ایکیس کلومیٹر تک تے لے جاتے ہم آف میرے گرسے ہم آف آنا وابیز آنا تو ہم رننگ کر سکتے ہمارے گروپ میں دو تین میراثنر ہیں فیصل ٹائل والا ہیں وقاس گیگا ہیں یہ لوگ پہلے ووک کرتے تھے اب میراثن بھاگتے ہیں کیا بات ہے بھائی زبد 20 minutes نکالیں یہ health کے لئے mental health کے لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری تو آپ focus کے ساتھ ہیں آپ کو آنا ہے and you need to learn something new and میں literally جب بھی جاتی ہوں روز میرا pace میری speed پہ improvement آتی ہے فدافہ ہوتا ہے تو آپ آئیں اس پہ صرف physically بہت mental health بھی آپ کا improvement you feel good about it thank you thank you so much آری بہت شوہ میں آئے اور بہت ضروری ہم سب کے لئے بھاگ نمائے بھاگ بھاگ جاتے ہیں یہاں پہ خدا پہ گھر کے طرف بھاگیں گے لیکن میں ضرور جوائن کروں گی میری بھا اچھا بنائیں اچھا آغاز کریں اچھے اچھی سوچے رکھیں ڈپریشن کی طرف نہ جائے نیگٹیویٹی آئے تو ہمارا پروگرام دیکھ لیں اپنا بہت خیال رکھی اکل ہوتی آپ سے ملاقات اللہ حافظ